کچھ عرصہ قبل ماضی قریب میں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا سلاب کے حوالے سے جس میں میں نے انجینئر مرزا منگول کو چند باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی تو میری اس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیے اور اس میں جو زیادہ تر کومنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ انجینئر مرزا کے چاہنے والے تھے تقریباً ساٹھ سے زیادہ جو میں نے دیکھیں اور پڑھیں وہ مرزا کے چاہنے والوں کے تھے اس لیے کہ ان کو جو میں نے انجینئر مرزا کو جو بات دکھائی اور اس کو بتائی اور لوگوں کے سامنے اس کا کردار ظاہر کیا ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انجینئر مرزا سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وہ نیچے ہو جائے ہم اوپر آ جائے اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے میں انجینئر مرزا کے چاہنے والوں سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بجائے جذبات کے میں اخلاق کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہمیں تو صرف یہ ہے کہ جس دعوت کو وہ دعوت دین کا درجہ دیتا ہے دعوت اسلام کا درجہ دیتا ہے اور دعوت کو وہ دین کی خدمت سمجھتا ہے ہم اس دعوت کو دعوت نہیں سمجھتے اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ کسی فرقہ سے ہیں اور دعوت کا ذکر قرآن کی نص سے ثابت ہے بارہا مرتبہ قرآن پاک عمر بالمعروف نہیں علی المنکر کی تلقیم کرتا ہے تو ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا انجینئر سے کیا مسئلہ ہے کہ انجینئر پر علماء بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے چہنے والوں سے یہ مدبانہ عرض کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ مرزا کا کوئی استاد نہیں ہے آپ اس کا استاد ثابت کر دیں کہ کون اس کا استاد ہے اگر وہ بغیر استاد کے دین کی خدمت کرتا ہے تو یہ خدمت نہیں ہے بغیر استاد کے پڑھنے والی ہستی اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ہے جس کو امام الانبیاء فخر الانبیاء نجم الانبیاء شمس الانبیاء محبوب الانبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ استاد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں اور برائے راست اللہ کا علم ان کے سینے پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بغیر استاد کے وہ علوم عطا کیے کہ جہاں تک کائنات تصور نہیں کر سکتی ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن مرزا کہتا ہے میں نے استاد کے بغیر استفادہ کیا ہے تو ہم کیسے مان لیں کیسے مان لیں ہم بغیر استاد کے کہ کوئی آدمی انسان بن سکتا ہے تو یہ ہمارا سوال ہے اور دوسرا کہ مرزا نے جو صحابہ اکرام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس پر ہر مسلک کے عالم کو اس سے اختلاف ہیں اور بعض صحابہ کی جو اس نے توہین کی ہے حضرت ابو صفیان حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک کو اس نے توہین سے معاف نہیں کیا اس لیے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِهُ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتِحْدَاهُمَا عَلَلْأُخْرَى یہ آیت پڑھ کے گویا کہ وہ فٹ کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے غلط کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس چیز پر ہمیں اختلاف ہے اور یہ تو علمی اختلاف ہے یہ ہر اہل علم کو حق ہے کہ اس چیز کے ساتھ اختلاف کریں اور مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نیچا کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور اسی معاویہ کے ہاتھ پر جب امام حسن نے بیعت کی ہے تو کیا امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسی ایسے شخص کی بات کی ہے جس کا جس کا اسلام کامل نہیں ہے اور پھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پر عمل کر کے اس کو سچا ثابت کیا ہے لیکن مرزا کو یہ حضم نہیں ہوتا اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے واقعے پر جو کچھ اس نے کہا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ابھی تو میں نے کچھ ذکر کی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انجینئر کے بارے میں ہم لبکشائی کرتے ہیں اور پھر اگر انجینئر صاحب اتنی سچے ہیں تو پھر چار دیواری سے باہر کیوں نہیں نکلتے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں اپنی بات پر میں قائمہ اور دائم ہوں کہ مرزا اپنی چار دیواری سے باہر کیوں نہیں نکلتا اگر وہ دعوت حق دیتا ہے اگر وہ دعوت اسلام دیتا ہے اگر دعوت قرآن دیتا ہے اگر دعوت دین دیتا ہے تو پھر چار دیواری میں چھپ کر کیوں دعوت دیتا ہے عوام کے سامنے کیوں نہیں نکلتا جلسوں میں کیوں نہیں نکلتا جلوسوں میں کیوں نہیں نکلتا یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں آتا عوام کے سامنے کیوں نہیں آتا وہ لائیو کال کیوں سنتا ہے چھپ کر کیوں جواب دیتا ہے عوام کے سامنے آ کر جواب دے نا تو ہم بھی سمجھے کہ دعوت حق دے رہا ہے دعوت اسلام دے رہا ہے اور یہی طریقہ تو ان دجالوں کا ہے جو دین پر ڈاکا مارتے ہیں جو دین کو پورا نہیں سمجھتے جو دین کی خامیہ بیان کرتے ہیں یہ تو ان کا طریقہ اور وطیرہ ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور وطیرہ نہیں ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دارے ارکر میں ہوتے تھے تب بھی آپ نے چھپ کر دعوت نہیں دی علال اعلان دعوت کا اعلان کیا ہے تو مرزا اگر تمہارے دل و دماغ میں اگر تمہارے سینے میں واقعی تم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہو تو پھر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ علال اعلان باہر نکل کر کیوں نہیں دعوت دعوت اسلام پیش کرتے ہیں یہی ہمارا مسئلہ ہے اس کو ہم چھپا نہیں سکتے اگر انجینئر کے چلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سو دفعہ ہزار دفعہ ہوتی رہے لیکن ہم اس بات کو چھپا نہیں سکتے تو اس لیے جس نے مجھے میری اوقات یاد دلائی ہے اللہ کا شکر میں اپنی اوقات میں رہ کر بات کرتا ہوں لیکن تم مرزے سے پوچھو کہ اس کی اوقات کیا ہے ہم اوقات سے باہر نہیں نکلتے ہماری اوقات یہی ہے جو ہم جہاد باللسان کر رہے ہیں اور اللہ نے توفیق دی تو اس سے آگے بھی ہم نکلیں گے اس سے آگے کا جہاد بھی کریں گے لیکن تمہاری اوقات یہ ہے تم ایک استاد کے بغیر پڑے ہوئے آدمی کا ساتھ دے رہے ہو تم ایک صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے کا ساتھ دے رہے ہو تم صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کا ساتھ دے رہے ہو پوچھ تم سے ہوگی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی ہم تمام صحابہ اہلِ بیت انبیاء کتب اور صحائف اور اسمانی کتابیں ہر چیز پر ہمارا مکمل ایمان ہے اس لیے ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انجینئر کو چھوڑ کر کسی عالم حق کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو